دوستو میرے نام انراغ اگروال ہے اور میں پچھلے قریب 18 سالوں سے 19 سالوں سے آپ لوگوں کو ٹرینگ دے رہا ہوں کہ کیسے اپنے بزنس کو اپنے امپروف کرنا ہے اور کیسے آپ کو مجھ پڑا کے لوگوں کو اڈریس کرنا ہے سمبودھن کرنا ہے ہندی انگلیش کے اندر ان کورسز کو اگر آپ جوائن کرنا چاہتے ہیں تو پہلے کیون نمبر پر آپ ضرور کال کرنا اور آج کا ہمارا وشح ہے کہ کیسے آپ اپنے بینک سے اپنے بینک سے اگر آپ کے بعد کرنٹ اکاؤنٹ ہے آپ کے پاس پیسے پڑا ہوتا ہے آپ لاکھوں روپے اپنے بینک سے کما سکتے ہو جی ہاں یہ پوسیبل ہے اور میں کماتا ہوں بہت سارے میرے سٹوئنٹ ہیں جو کہ اپنے کرنٹ اکاؤنٹ میں میں نے آپ کو کہا کرنٹ اکاؤنٹ کرنٹ اکاؤنٹ سے آپ لاکھوں کما سکتے ہو اگر آپ تھوڑی سی سمجھ داری کریں گے چلی اس سے پہلے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ کیسے آپ اپنے بینک سے کرنٹ اکاؤنٹ سے آپ لاکھوں کما سکتے ہیں سب سے پہلے تو آپ کو یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ کا بینک جو ہے وہ ہونا کہاں چاہیے دیکھیں بینک کا آپ کے گھر یا آفس کے پاس ہونا ضروری ہے اگر آپ کا بزنس تھوڑا چھوٹا ہے تو آپ اپنے گھر کے پاس رکھ سکتے ہیں لیکن اگر آپ کا دھندا جو ہے بزنس جو ہے وہ بڑا ہے تو آپ کا بینک جو آپ کے آفس کے ہی پاس میں ہونا چاہیے بہت زیادہ دور نہیں ہونا چاہیے میں مانتا ہوں آج کل سب کچھ ڈیجیٹالائز ہو چکا ہے بینک میں جانے کی مالک کو زورت ہی نہیں پڑتی آپ کے ایمپلائیز کو ہی جانا چاہیے لیکن تب بھی بینک جو ہے آپ کے آفس کے پاس ہو وہ زیادہ بہتر ہے پھر اس کے بعد آتا ہے ہمارے پاس کہ ہم لوگوں نے کونسا بینک چوز کرنا ہے کیا وہ نیشنلائز ہونا چاہیے یا وہ پریویٹ ہونا چاہیے ایک ہیے تن performs آپ کے نیشنلائز بینکوں میں بہت سارے بینک ہے آپ کا کینری بینک ہے آس بایٹ بینک ہے یوکو بینک ہے پنجاب نیشنل بینک ہے ایسے کر کے لمة سے بہت سارے لسٹ آجاتی ہیں آپ کے ساتھ پاس آپ کے پریویٹ بینک میں آتا ہے آپ کا ایکسے لسٹ ساتھ ساتھ پاس بینک ہے پھر اس کے بعد آتا ہے آپ کے انٹرنیشنل بینک جس میں آتا ہے آپ کا HSBC ہے CD Bank ہے Standard Charter Bank ہے American Express ہے ایسے کر کے لمبی سی لسٹ International Banks کی بھی ہے آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے آپ کو کونسے Bank کے اندر اپنا کاتا کھولنا ہے اب ہم لوگ ڈیبیٹ کرتے ہیں کہ کونسا Bank آپ کے لئے ٹھیک رہے گا کیا آپ کے Nationalized Bank یا آپ کے پاس Private Bank یا International Bank سب سے پہلے ہم لوگ Nationalized Bank کو لیتے ہیں Nationalized Bank میں Bankوں بہت سارے ہیں لیکن Nationalized Bank میں جو مجھے لگتا ہے جو اس سمیں اچھے جا رہے ہیں ان میں ہاں no doubt SBI بہت اچھا کر رہا ہے SBI کے پاس بہت سارے verticals ہیں بہت سارے سب کچھ ان کا in-house ہے کچھ بھی ان کا outsource نہیں ہے یہ ایک سب سے بڑا point ہے SBI Bank کے لئے سب کچھ ہے ان کے پاس سارے کے سارے verticals ہیں کوئی بیچیز انہوں نے بھار سے نہیں لے رکھی ہے technologically یہ لوگ بہت upgraded ہیں لیکن ابھی بھی چھوڑے چھوڑے کاموں کے لئے اگر آپ کو check deposit کرنا ہے آپ کو dd بنوانا ہے آپ کو cash deposit کرنا ہے cash withdraw کرنا ہے تو SBI میں کیونکہ manpower کم ہے اس لئے SBI میں time لگتا ہے SBI کے علاوہ آپ national Sbank میں آپ camera bank لیں سکتے ہیں camera bank اپنا آپ کو بہت زیادہ بردست upgrade کرنا ہے دیکھیں bank وہ ہونا چاہیے جو کہ digitally اپنا آپ کو بہت زیادہ upgrade کر چکا ہو آپ کو as a owner میں نے آپ کو کہہ کے چکا ہوں آپ کو as a owner bank میں نہیں جانا ہے bank میں جانا جو ہے وہ bank کے لئے بھی expensive اور آپ کے لئے time کا wastage بھی ہے آج کل سب کچھ میں کہتا ہوں سب کچھ آپ کی mobile سے ہوتا ہے سب کچھ آپ کو mobile سے کرنا سیکھنا ہے اگر آپ نہیں کرتے تو آپ غلطی کر رہے ہیں mobile کے اندر آپ کے لاکھوں کرو روپے آپ لین دن کر سکتے ہو it's all safe میں بھی آتا ہوں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے آپ کو mobile banking safe ہے لیکن سب سے پہلے آپ کو بات کرنا ہے کہ nationalized bank کہاں کہاں پر ٹھیک ہے تو nationalized bankوں میں میں جانتا ہوں اور آپ لوگ بھی جانتے کہ services کو لے کے یہ لوگ ہمیشہ پور تھے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے SBI کی صرف ایک سب سے بڑی جو drawback ہے وہ یہی ہے کہ ان کے بات manpower کم ہے اور ان کے آپ ابھی بھی اگر آپ کوئی کام manually کرانا چاہتے ہیں تو بہت time لگتا ہے technologically یہ لوگ بہت advanced ہیں ٹھیک ہے لیکن SBI سے جو میں نے آپ کو بات کری تھی کہ آپ لاکھوں کما سکتے آپ نہیں کما سکتے ایسی ایسی بینک ہے آپ کا کوٹیک مہندرہ بینک ہے private bankوں کا جو سب سے بڑا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ ان کے پاس وہ technology جو ہے وہ change ہو چکی ہے وہ جو nationalized bankوں میں ابھی تک وہ pass book وہ cash کے entry وہ cash deposit وہ withdrawals وہ بہت زیادہ ہے جبکہ جتنے بھی private bank ہیں ان میں pass book اور یہ cash deposit cash withdrawal یہ بہت کم ہو چکا ہے تو یہ اپنا آپ کو technologically بہت advance کر چکے ہیں nationalized bank کا ایک اور فائدہ بھی ہے کہ ان کی branches آپ کو town میں مل جائیں گے آپ کو metropolitan cities میں مل جائیں گے آپ کو چھوڑے town میں مل جائیں گے آپ کو چھوڑے چھوڑے قصبوں میں گاؤں میں آپ کو ان کی branches مل جائیں گی یہ ان کا فائدہ ہے اچھا جیسے وہ آپ کے international bank ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھا city bank ہے stand chart bank ہے HSBC bank ہے یہ جو bank ہے یہ ہمیشہ elite class سے کام کرتے ہیں جن کے پاس کم سے کم 10 15 20 50 لاگ ایک کروڑ دو کروڑ کا ان کے پاس ڈپوچ ہوتا ہے ان بینکوں سے کام کرنے کا فائدہ ہے اگر آپ import میں export میں بہت زیادہ ہو اگر آپ کا international business بہت زیادہ ہے باقی country پہ کام آپ کا ہے یا آپ کو بہت اچھی آپ class پہ اٹھتے بیٹھتے ہو بہت اچھا آپ کا دھندہ ہے تو ان بینکوں سے کام کرنے پر آپ کو فیصلیز زیادہ چھوڑی انڈریشنل بینکوں سے کام کر کے اور بہت سارے فائدہ ہیں ایک ان کا staff highly professional ہوتا ہے ان سے کوئی بھی بات اگر آپ communicate کرتے ہیں وہ کام بہت جلدی ہوتا ہے اور number two یہ technologically بہت advance ہوتے ہیں بہت زبردست advance ہوتے ہیں internet banking ہو mobile banking ہو آپ کی آنے کی phone banking ہو کچھ بھی ہو کوئی بھی کام کرانا بہت آرام سے گھر میں بیٹھ کر رات کے 12 بجے اپنے آفیس سے بیٹھ کر کے آپ جانے کی زود نہیں پڑتے اور اسی کان سے انڈریشنل banks کی جو branches ہوتی ہیں بہت کم ہوتی ہیں وہ چاہتے بھی نہیں کہ آپ وہاں پہنچ چاہتے کہ آپ بڑے رام پتہ ہونا چاہی کہ بینک دراصل یہ کماتے کیسے ہیں سب سے پہلے جو بھی آپ اپنا پیسہ ان کو ڈیپوزٹ کرتے ہو آپ کو یہ انٹرس دیتے ہیں تین پسند چار پسند پانچ چھے سارے چھے پسند سات پسند تک میکسیمم میں دیتے ہیں آپ کو پیسہ اور یہ پیسہ یہ لوگ باقی اور بینکوں کو یا اور انسٹویشن کو یہ لوگ ادھار میں دیتے ہیں جہاں سے یہ لوگ سارے آٹھ پسند نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ کئی باری تو اٹھارہ پسند تک اور کریٹ کارڈ میں اگر آپ ایمائی لگواتے ہیں تو آپ چوبیس پسند چھتیس پسند تک یا آپ کو یو ج اس پیسے کو یہ لوگ آپ کو ادھار دکھے مہا سے یہ لوگ انٹرس میں کماتے ہیں تو پہلا تو ہو گیا یہاں سے نمبر ٹو وہ ساری فیز جو ہیں اگر آپ ایٹی ایم سے بیڈراغ کرتے ہو آپ پیسہ ڈیپوزٹ کرتے ہو کیا آپ جانتے ہو آپ جو پیسہ ڈیپوزٹ کرتے ہیں کیا آپ نے ٹرمز ان کنٹیجن پڑی ہیں آپ کو ہمیشہ ٹرمز ان کنٹیجن پڑنی چاہئے کیونکہ ان بینکوں کی دوسری سب سے بڑی کمائی ہوتی ہے وہ پیسہ جو آپ لوگ ڈیپوزٹ کرتے ہو جو لیمٹ انہوں نے باندھ کے رکھی ہے کیونکہ یہ بینک نہیں چاہتے کہ آپ بار بار آکے بینک کو پیسہ جمع کرائیں تو جب بھی آپ اس لیمٹ سے بیانڈ مان لیجئے ایک بینک نے کہہ رکھا ہے آپ کو پڑھئیے اس میں کئی باری لکھا ہوتا ہے کہ چار یا پانچ باری سے زیادہ ایک مہینے میں آپ ڈیپوزٹ نہیں کر سکتے تو جیسے آپ ڈیپوزٹ کرتے ہو تو یہ آپ کے اگر پیپر سٹیٹمنٹ لیتے ہو تو اس کے چارجز رکھتے ہیں اگر آپ اوڈ لیتے ہو تو ان کے چارجز ہوتے ہیں تو یہ لوگ دوسرا میجر جو سورس نہیں لگے یا لگے تو کم سے کم لگے اس کے بارے میں جب بھی آپ کوئی بینک لیتے ہو تو اس کے سارے دوکیمنٹ کو ایک دو شیٹس ہوتی ہیں چارجز کی ایک دو شیٹس کو اچھے دنگ سے پڑو آپ نے وہی والے چارجز جو آپ کو لگ سکتے ہیں وہ کے بارے چارجز یا تو نہ ہو تو کم سے کم ہو اچھا اور تیسری جگہ جو یہ لوگ کماتے ہیں یہ بینک وہ کرتے ہیں یہ لوگ کماتے ہیں سٹاک ایکشینج سے یعنی کی سٹاک میں سیکیورٹیز میں آپ کا پیسہ انویس کروا کے وہاں سے اپنی فیس سے اپنی انویس کرتے ہو شیئرز میں اگر آپ انویس کرتے تو پورا دیکھیں کہ آپ کی کمیشن کم سے کم ہونی چاہیے یہ کمیشن انٹر ڈے کرتے ہو تو اس کے وقت کمیشن ہوتی ہے تو ان کی کمیشن جو انٹر ڈے اور ساتھ میں ان کے چارجز ہوتے وہ نر کے برابر ہونے چاہیے سب بینکوں کا اپنا ہے جتنا زیادہ آپ ٹرانسکشن کروگے اتنی فیز آپ کی کم لگے گی آپ کو سب کے ریٹ پتا ہونے چاہیے سب بینکوں کے ریٹ پتا کیجئے اس کے بعد جا کے آپ کو انٹر ڈے کرنا چاہیے چلیے اب میں آپ کے بہت بینک کے اندر ہوتا ہے اس کے اوپر آپ کو سب سے زیادہ انٹرس ملنا چاہیے اسی رنگ سے اگر آپ لون لینے جاتے ہو تو اس کے اوپر کم سے کم انٹرس دینا ہے اگر آپ کا کار لون ہے ہوم لون یہ سب سکیور ہوتا ہے اس لئے آپ کو مل جاتا ہے سارے آٹھ پرسن پر ٹھیک ہے میں آپ کو بتایا تھا تو آپ کو بینک میں جاتے ہو یہ نیگوشیٹ ضرور کرنا ہے کہ آپ کا جو لون ہے وہ کم سے کم ریٹ پر ہو اور یہ جتنے بھی بینک ہیں یہ نیگوشیٹ کرتے ہیں ہاں ان کے بس سوزے بازی ہوتی ہے یہ دس کہیں گے تو سوہ نو نو پر آج 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 لوگ آتے ہیں آپ کے جو پیسہ آپ ڈیپوزٹ کرتے ہو کیا آپ جانتے ہیں آپ کے سیوی اکاونٹ میں آپ سب کے سب نیشنلائز بینک ہیں جو پیویٹ بینک ہیں یا انٹریشنل بینک بھی کتنا دیتے ہیں یہ لوگ آپ جو اماؤنٹ ہے ڈیپوزٹ جو ہے سیوی اکاؤنٹ میں ایک لاکھ سے اوپر جاتا ہے تو آپ کو انٹریشنل ملتا ہے 6% کا یہ کوئی اور بینک نہیں دیتا پھر اگر آپ کرنٹ اکاؤنٹ میں ہو تو جتنا بھی پیسہ 50,000 کے اباب ڈیپوزٹ ہوتا ہے اس کو آٹومیٹکلی کمپروڈر اٹھا کے ایف ڈی بنا دیتا ہے اٹو سویپ کر کے ایف ڈی میں ڈالتا ہے ایف ڈی ہوتا کیا ہے ایف ڈی کے در آپ کو جا کر کے پیپر کو سائنگ کرنا پڑتا ہے جس کے کان سے آپ کا پیسہ ایف ڈی بنتا ہے لیکن آٹو سویپ اس کو پہلے آئیسے سے بینک دیا کرتا آپ سے قریب پندرہ سال پہلے جو کی اب نہیں دیتا کوٹنگ مہندرہ بینک یہ اسٹیبلش ہو ایف ڈی کروگے آٹومیٹکل بینہ کچھ کیے بینہ کچھ پیسے پیپر کو سائنگ کی ہوئے پیسہ اپنے آپ وہاں سے ہٹ کر کے آپ کے ایف ڈی سے اٹھا 7.6% interest دیتا ہے لیکن انڈوس بینک جب بھی آپ پیسہ وہاں سے نکالتے ہو تو ایک پرسند کا بینہ بینک 6.6% بھی دیتا ہے اور 6.6% کے اندر آپ پیسہ بلکل میں کٹتا اگر آپ جب بھی اپنی آٹو سویپ سے یعنی آپ اپ ڈی توڑتے ہو جو آٹومیٹک لی ٹوٹتے اس کے اوپر ایک پسند کٹتا بھی نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو سب سے دار ریٹرن آپ کو مہندرہ ملتا پھر کو مہندرہ کے پاس اپنے بہت سارے ورٹیکل ہیں یہ ورٹیکل کی بات میں نے پہلے بھی کی تھی دیکھیں ورٹیکل جس بینک میں سب سدھا ورٹیکل ہوتے ہیں ان کے پاس اپنے میوچل فینڈ ہیں ان کے پاس اپنی انشورنس ہیں ان کے پاس ٹرم ڈیپوزیٹ ہیں ان کے پاس ہر چیز ہے سارے ورٹیکل ان کے اپنے ہیں یہ آٹسورس ان لوگوں نے نہیں کر رکھا تو جس بھی بینک اندر سکتے ہیں یہ تو اپن بوک ہے کہ ہر سال لاکھ روپے کیونکہ میرا پیسہ بچا ہوتا ہے پڑھا رہتا ہے میں ہر سال لاکھ روپے سرف انٹرس کے کرنٹ ایکاونٹ سے کماتا ہوں اور آپ کماتا سکتے ہیں اگر آپ پیسہ ہوتا ہے تو آپ کرنٹ ایکاونٹ سے پیسہ حساب سے کونگوز یسی ڈرانزیکشن ہے جو کہ آپ زیادہ کرتے ہو وہاں پر آپ کھرچے کم ہونے چاہیے آپ کو انٹرس زیادہ ملنا چاہیے اور اگر آپ لیتے ہو تو آپ کم سے کم ہو چاہیے یہ سب باتیں آپ پتہ ہو اس سے آپ بینک سے پیدا اٹھا سکتے ہو اور چاہیں سمارٹ لی کام کرے تو آپ لاکھوں کما بھی سکتے ہو تو دوستو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ سمارٹ لی کام کرے تو پیسہ کما سکتے ہیں اور اگر سمارٹ لی کام کرے تو اپنے خرچوں کو بچا سکتے ہیں آپ اپنے روپے کو سبسکرائب بٹن ہے اس کو آپ ضرور کلک کیجئے اور ساتھ اس کے جو بیل آئیکن ہے بلاک کلر کا اس کو ہٹ کرنا مت بھولنا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو نیچے جو لائک بٹن اس کو ضرور آپ کیجئے ہٹ اور ساتھ میں اس کو شیئر کر سکتے اپنے بیوپاری دوستوں کے ساتھ میں اور میں ملتا ہوں آپ کو نیکس ویڈیو میں بابائی شبہ کیر بی سنگھ یا گوڈ نائٹ